اگر آپ بچنا چاہتے ہیں کسی بڑے سکیم سے تو دوستو یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی اہم ثابت ہونے والی ہے کیونکہ مجودہ حالات میں مارکٹ کے اندر اچھے خاصے ٹریڈ ہوتے ہوئے تین ٹوکنز اچانک یہاں پر گائز مرج ہونے جا رہی ہیں تو اس کی کونسی ڈیٹ ہوگی کیونکہ وقت تو بظاہر یہاں پر بہت ہی کم بتایا جا رہا ہے اگر اس سے پہلے آپ اپنے ان ٹوکن کا کوئی چارہ کر لیتے ہیں تو یقیناً آپ کو تھوڑا بہت فائدہ ہو سکتا ہے تو دوستو پوری ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک اہم ویڈیو کا نوٹفکیشن مزنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا تو دوستو بائناس نے یہاں پر سب سے پہلے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ فیچ اے آئی کو سپورٹ کرے گا فیچ اے آئی سپورٹ کر رہا تھا تو ایسے میں ہی ایک نیوز ملتی ہے کہ صرف دو ٹوکن جو کہ ہیں وہ مرج ہوں گے لیکن وہ کنورٹ ہو کے اب تین میں ہو گیا ہے تو بائناس پورا رائٹ رکھتا ہے اپنے فیصلے کو بدلنے کا تو ان تین کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹوکن جو مارکٹ کے اندر tap to earn کی اپلیکیشنز مطارف کروا رہا ہے نئی سے نئے ٹوکن مطارف کرایا ہے وہ اپنے سینئر ٹوکن کو بھی یہاں پر مرج کرنے جا رہا ہے تو اس سے پہلے دوستو آپ کے ساتھ کسی قسم کی بھی کوئی ہینکی پھینکی ہو جائے یا سکیم ہو جائے تو یہ ویڈیو آپ نے سوچ سمجھ کے جو کہ ہے اپنی لائف میں اپنی ٹریڈ میں انٹر کرنی ہے تاکہ آپ کو اس کا کوئی فائدہ ہو سکے تو دوستو یہ تین ٹوکن کون سے ہیں جو ایک ساتھ مرج ہونے جا رہے ہیں اب فیچ اے آئی بھی اس میں پارٹسپیٹ کر رہا ہے یعنی کہ اپ کپنگ ڈیز کے اندر جو ڈیٹ یہاں پر ہمیں بتائی جا رہی ہے وہ ہے دوستو فرسٹ جولائی پہلی جولائی تک یہاں پر بتا رہے ہیں اس نیوز آرٹیکل کے درو کہ جو ایک تو میں نے آپ کے ساتھ اوشن پروٹوکول شیئر کیا تھا ٹھیک ہے ایک فیچ آئی ہو گیا اور اس کے بعد اے جی ایکس یعنی کہ جسے ہم سنگلریٹی نیٹ کہتے ہیں جو خاص کر کے چائنہ کے اندر بہت زیادہ جس کا یوز ہے پروجیکٹ تو دوستو یہ سبھی اپنے آپ میں مارکٹ میں سبھی کو ٹریڈ دے رہے تھے لیکن اچانک ان کو مرج کر کے ایک نئے ٹوکن میں کنورٹ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اور وہ ہے دوستو ٹوکن اے ایس آئی ٹوکن مرجر تو یہی ہے دوستو جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب اس مائیگریشن کے درمیان کچھ فائدے بھی ہوں گے اور کچھ نقصان بھی پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ تینوں ٹوکن کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پرائز ہیں آج اس نیوز کے آنے کے بعد پہلے میں نے جب آپ کو ایک نیوز دی تھی کہ صرف دو ٹوکن اس میں مرج ہوں گے کس کے اندر فیچ اے آئی میں اس میں ایج جی ایکس اور اوشن تھا تو اس وقت فیچ کے پرائز بھڑ گئے فیچ چلا گیا سیدھے سیدھے 1.82 کی طرف وہ دوست جو پہلے سے لوس میں تھے جن کی فیچ اے آئی میں بائنگ 1.40 پہ جا چکی تھی وہ اچھے خاصے لوس میں تھے اب اس وقت فیچ جو ہے وہ جتنا پمپ ہوا تھا وہ ایک مرتبہ پھر سے ڈمپ ہوا ہے تقریباً 1.50 1.55 تک آ چکا ہے اچھا ایک اور آپ کو میں بتا دوں کہ اب یہ سارے مرج ہو کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پروجیکٹ پہ کام کریں گے میجر جو ان کا پلیٹ فارم ہوگا وہ یہی کلائے گا اور دوسری جانب اے جی ایکس جس کی پرائز آج کی تاریخ میں 65 سینٹ ہے جب میں نے لاس ٹائم آپ سے شیئر کیا تھا تو یہ 59 سینٹ پہ تھا اور اگر ہم اوشن پروٹوکول کی بات کریں تو یہ کبھی 20 سینٹ 10 سینٹ اور 25 سینٹ کے درمیان ٹریڈ ہوتا رہتا ہے اب ظاہری بات ہے ان تینوں ٹوکن کے اگر ہم قیمت اکٹھی کر لیں تو قریب یہ دو اشاریہ 30 ڈالر جو ان کی پرائز بنتی ہے اب کچھ میکنیزم ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں جس کے حساب سے بائناس ان کے پرائز نکالے گا ٹھیک ہے یہ ہمارا ایک آئیڈیا ہے یہ کنفرم نہیں ہوتا اسے ہم جسٹ ایک آئیڈیا کے طور پہ کہتے ہیں تو دوستو ہوگا کیا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے تو یہ پروجیکٹ کا نام چینج کر رہے ہیں آپ کو بتا دیا گیا ہے اس کا نام ہوگا اے ایس آئی اور لوگو بھی چینج ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی لوگو اپ ڈیٹ ہو جائے گا پھر اس کا ویڈرال اور ڈیپوزٹ کے لیے کونسی بلوکچین استعمال کی جائے گی اس کا فیصلہ ابھی تک بائناس میں نہیں ہوا لیکن ایک چیز کی آپ کو تسلیم ہونی چاہیے کہ ٹی آر سی ٹوئنٹی تو کم از کم ضرور ہوتا ہے دنیا کے بھی کسی بھی نیٹ ورک میں تو اس مائگریشن میں یہ تین ٹوکن دوستو حصہ لے رہے ہیں اس کے بعد ایک جو سکیم الیٹ آپ کو دینا تھا وہ یہ ہے کہ مارکٹ کے اندر بہت سی آپ کو ایسی ایمیلز دیکھنے کو مل رہی ہیں جس میں آپ کو ایمیل میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ تینوں ٹوکن مرج ہوں گے آپ ہمارے سسٹم کے تھرو اس کو ایکسچینج کریں آپ کو یہ ملے گا وہ ملے گا تو دوستو اگر آپ ایسا کچھ کریں گے تو یقین کر لیجے گا کہ آپ کو صرف صرف یہاں پر نقصان ہوگا کیونکہ ریٹرن کچھ نہیں ہوگا جو کرنا ہے آپ نے خود کرنا ہے اور صرف اس ایکسچینج پہ رہتے کرنا ہے جس ایکسچینج پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں بائن آس پہ اگر آپ کے پاس اے جی ایکس ہے تو اوکے بیڈ گیٹ پہ ہے تو بھی اوکے کیونکہ یہ تینوں ٹوکن اتفاق سے اس وقت دنیا کی ہر بڑی ایکسچینج پہ ایویلیبل ہے بیڈ گیٹ بائن آس کوکوائن اوکی ایکس اینڈ کوائن ڈیو تو ان کی جو انڈیویجوال پروپٹیز ہیں وہ اب کنورٹ ہو جائیں گے انڈیویجوال پروپٹیز سے مراد ہے کہ ان تینوں ٹوکن کی جو ایوریج نکلے گی بائن آس جس کے اوپر ایوریج نکالتا ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں ہم وہی پہ تھے 1.50 میں ہم پلس کر لیتے ہیں 65 سنٹ اور اس میں 20 سنٹ ایکسٹرا ایڈ کر لیتے ہیں تو یہ دوستو بنتے ہیں قریب 2.35 اب یہ تین ٹوکن کو اگر ہم ایڈ کر لیں تو 2.35 اس کی اماؤنٹ بن رہی ہے یہ پھر بتا دوں کہ یہ آئیڈیا ہے اس 2.35 کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ جو یہ نیا ٹوکن ہوگا وہ مائیگریشن کے بعد ایسی ہی کوئی اماؤنٹ نکالنے والا ہے یہ میرا ایک آئیڈیا ہے میبی وہ اس کے درمیان کی کوئی رقم نکال لیں یا ہو سکتا ہے وہ اس کی اماؤنٹ 50 سنٹ نکالیں تو آپ کو کنورجن ریٹ بہت ہی اچھا مل جائے ویسے ایک بات ہے کہ بائنس کبھی بھی ایسی کنورجن کے بعد کسی کو نقصان نہیں ہونے دیتا کبھی بھی اور بلکہ الٹ فائدہ دیتا ہے آگے بڑھتے ہیں دوستو further more new migration contract will be introduced by the conversions from fat, agx and the ocean to asi, ethereum virtual machine تو دوستو یہ ethereum کی virtual machine ہے جس کے اوپر اس ٹوکن کو launch کیا جا رہا ہے other bridges will open to facility asi token transfer further more exchange will begin migrating sport market from fatten to asi ٹھیک ہے جی تو یہ ایک ٹائم لگے گا اور دوسری exchanges بھی چند دنوں میں آپ کو option دے دیں گی لیکن سب سے پہلے آپ کو binance option دے رہا ہے fetch ai emphasize that individual will not be required to disclose private information including seed faces اچھا اب یہاں پر ہوگا گیا جب یہ token نیا market میں آئے گا اب انہوں نے فلا لانچنگ کی ڈیٹ نہیں دی لیکن ان کے conversion کی ڈیٹ دی ہے دونوں میں تھوڑی سی contradiction ہے first july کے بعد ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے first july کو ہی یہ list کر دیں اگر list کر دیں گے تو پھر وہ token seed tag کے ساتھ آئے گا seed tag سے مراد ہے کہ اچھا خاصا pump and dump ہونے والا ہے اس دن یہ token تو یہاں پر آپ کے پاس دو option ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جس کے پاس بھی یہ token مجود ہیں یہ دوستو انہوں نے اس کا logo design کیا ہے اس token کا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جس دن یہ token market میں list ہوگا آپ کو اس کی market کے اندر conversion کے لیے دو options ہیں جو میں ابھی discuss کرنے لگا تھا ایک تو آپ ان token کو اپنے پاس رکھ کے بیٹھ جائیں بائیناس خود ہی آپ کو convert کرتے گا ٹھیک ہے اور جو بائیناس کی conversion ہوگی وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو loss ہو وہ آپ کو کسی نہ کسی حساب سے فائدہ دیتا ہے ہاں ایک loss ضرور ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے bound ہو جاتے ہیں اوکے کہ وہ token جو آپ کے پاس پہلے سے مجود تھے اب ان کی conversion ہو کر وہ token آپ کے wallet میں یا جو آپ کا exchange ہے وہاں پر show کاب ہوتے ہیں show ہونے میں تھوڑی دیر لگ جاتی ہے اب last information کہ اگر آپ نے یہ تینوں token buy کر کے اپنے کسی wallet میں forward کر لیا ہوئے ہیں تو دوستو یہ آپ کو exchange کروانے ہوں گے اس لیے کہ سب سے بڑا نقصان user کو تب ہوتا ہے کہ exchange والے token تو mint میں تبدیل ہو جاتے ہیں یا exchange خود ہی اسے convert کر دیتے ہیں لیکن جو wallet میں پڑے رہ جاتے ہیں ان کی جب تاریخیں گزر جاتی ہیں تو وہ token کبھی بھی change نہیں ہوتے تو اگر آپ ان تینوں token میں سے کسی بھی token کو wallet میں لے کے جا چکے ہوئے ہیں تو please ایک کام کریں اسے exchange میں لے آئیں exchange میں لے آئیں اور sale مت کریں sale مت کرنا کوئی اتنا بڑا task نہیں ہے میری اس ویڈیو کا مقصد قطن بھی ہماری آڈینس میں panic پھیلانا نہیں ہوتا 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 ہی نہیں ہے تو آپ اگر اسے exchange میں رکھ لیں گے تو exchange خود ہی اس کا جو کہ ہے conversion کر کے آپ کو ایک best option دے دے گی اور آپ کی جو fund ہے وہ اور زیادہ safe ہو جائیں گے i hope کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا لیے ویڈیو تک اللہ حافظ